اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نئی مختلف چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید اللہ بإذنه وسراجا منیرا لا نبی بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا امام بعده ولا امت بعد امته وصلى اللہ تعالیٰ علیه وعلى آلہ واصحابه وازواجه وزخریاته وسلم تسلیما کثيرا کثيرا اللہم سل على محمد وعلى آل محمد كما سليتا علیه وعلى آل ابراهیم اینکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکتا علیه وعلى آل ابراهیم اینکا حمید مجید بجرگانم افرام برادران عزیز آج سے کئی سو برس پیشتر سے جب سے امت مسلمہ اپنے اصل مقام اور منصب سے بتدریج ہٹنی اور گرنی شروع ہوئی اس وقت سے لے کر آج تک اس زوان اس انحطاق اس تنزل اور ہما قسم کی گراوٹ کے اسباب کوئی مختلف نہیں جو روز اول تھے وہی آج ہیں تباہی والے حلاقت والے گراوٹ والے اعمال تواتر کے ساتھ ہوتے چلے آ رہے ہیں اس لیے انحطاق اور تنزل مزید گہرے سے گہرہ تر ہوتا چلا جا رہا ہے اس زوان سے اس انحطاق سے بچنے کی تدبیریں کم ہیں اور کم سے کم تر ہیں اور زوان کی طرف جانے کے اعمال عملی کاوشیں شعوری غیر شعوری دانستہ غیر دانستہ ہر پہلو سے انحطاق کے طرف جانے والے سفر میں ہم آگے آگے ایک دوسر سے نکلنے کی کوشش میں مصروف ہیں اس صورتحال میں امت کے تمام افراد پڑھے لکھے جاہل آپ دیکھتے رہتے ہیں کچھ مخلص کرتے رہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہم کلمہ گو خدا کو ماننے والے ایسے خدا کو ماننے والے جو حل قیوم ہے علا کل شئی قدیر ہے علیم بلاد صدور ہے جس سے کوئی چیز اوجل نہیں جس سے کوئی طاقتور نہیں جس کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا جس کا مقابلہ کوئی کر نہیں سکتا ایسے خدا کے ماننے والے اور اس کے ایک ایسے پاک پیغمبر کامل اکمل شخصیت کے مالک پاک پیغمبر کے ماننے والے اور اس کی ایک ایسی کامل کتاب جو زندگی کے تمام شعبوں کے اصول اس کے احکام اس کی تمام تدریجی مراحل زندگی کے تمام شعبوں کے اصول اور قوانین ان کی تدریج ان کی تشریح حتیٰ کہ زندگی کے معمولی سے معمولی حرکات کے انداز کی بھی تعییم کرتی ہے اس کتاب کے اس نبی کے اس خدا کے ماننے کے ماہ وجود ہماری حالت یہ کیوں یہ ہم کبھی نہیں سوچتے کہ محض اس ماننے سے دنیا میں کبھی کسی مسلمان دکابیہ بھی حاصل نہیں کہ چونکہ میں خدا واحد و قحا خدا لم یدل خدا حی و قیوم خدا علیم و خبیر خدا عزیز و لطیب خدا حکیم و بصیر سمیع و علیم حنان منان دیان تمام صفات والا حی و قیوم خدا سب سے بڑا سب سے زیادہ طاقت در سب پر غالب محض اس کو اتنا ماننے سے وہ اپنی تمام نعمتیں تمام نسرتیں تمام فتح مندیاں اور کامرانیاں اور تمام رحمتیں صرف اس آدمی کے اتنا کہنے پر اس کے سپرد کر دے یہ دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسی بےہودہ کوئی کاربائی نہیں اس سے بڑی حباقت اس سے بڑی جہالت اور اس سے بڑی غفلت اور اس سے بڑی نادانی کبھی نہیں ہو ایک آدمی محض یہ سمجھے کہ چونکہ میں خدا کو مانتا ہوں چونکہ میں نبی کو مانتا ہوں چونکہ میں قرآن پر ایمان رکھتا ہوں دنیا کے اندر کبھی کامیابی کے نتائج محض اس ماننے سے کبھی عمل میں نہیں آئے اس کے مطابلے میں جو خدا کو نہیں مانتا اپنے اس عقیدے کا بربنا اعلان کرتا ہے اس کفر کا دہمبر کے وجود کا انکار کرتا ہے کتاب کو نہیں مانتا گارڈلیس پرافٹلیس بوکلیس ایسی سوسائٹی ایسے معاشرے کے قیام کے لیے جس کے اندر خدا کے وجود کے اطرار کی گنجائش باقی نہ رہے جہاں پیغمبر کا نام لینا جرم قرار دے دیا جائیں جہاں کتابِ ہدایت کا ذکر جو ہے سب سے بڑا قابل تعظیم جن بن جائے اس سوسائٹی کی تحریک کے لیے وہ خدا کا منکر پیغمبر کا منکر اور قرآن کا منکر آسمانی کتابوں کا منکر جب عملی جدو جہود کرتا ہے اپنے اس نظریے اپنے اس عقیدے کے فروغ کے لیے اس کے لیے ہم نوا پیدا کرنے کے لیے وہ تمام مضاہمتوں سے ٹکراتا ہے تمام مشکلات کو عبور کرتا ہے ہر قسم کی مشکلات سے پنجازمائی کرتا ہے اپنے اس کفر کے لیے اپنے اس الہاد کے لیے اپنے اس زندگا کے لیے تو کامیابی یقیناً اس کے قدم چومے گی وہ عمل کر رہا ہے اور یہ بیٹا ہوا غار میں گھس کر خدا کو ایسے غافر جاہل اچڑ کواہ نالائق یا پرلے درج کے مکار ماننے والے کی کوئی ضرورت نہیں اس کی تمام بصیرت اس کا تمام علم اس کا تمام فہم و فراست تمام تدبر تمام شعور اس کا تمام ادراک اس کی تمام دانائیاں اس کی تمام حکمتیں خدا وندِ قدوس عز و جللہ کے سامنے کوئی کوئی حقیقت ہی نہیں رکھتی یہ ہے وہ رویہ تصبیر جادو کروگا ٹولا ایک دن مہد داری بڑھا لیں مہد سیدے پہ سیدہ ساہی رات پڑھتے رو معاشرے کے اندر جو تبدیلی تم لانا چاہتے ہو بددیانتی ختم ہو ملاوٹ ختم ہو حرام خوری ختم ہو بے گناہوں کا قتل ختم ہو لوگوں کے مال جان عزت آبرو محفوظ ہو یہ تمہارے تسبیح و سجادہ سے نہیں ہوں نہیں ہوں گے ساری رات میں نفلے پڑ کرو اور صبح کو اٹھ کر اسی معاشرے میں بالکل خوشی کے ساتھ آرام کے ساتھ پھرتا رہوں جس معاشرے کے اندر رشبت آرام میرا وجود اس میں کوئی مضاحمت پیدا نہیں کرتا جس معاشرے کے اندر ذرا کی تمام ترغیبات سرکاری تحفظات کے ساتھ آرام ہو میرا وجود وہاں کوئی مضاحمت پیدا نہیں کرتا جہاں پر بے گناہ لوگوں کو مارنے ان کو خوفناک مقدمات میں الجھا کر ان کو صدای موت دے کر ان کی جہدادوں پر ناجائز قفضہ کرنے کی ناپاک منصوبے ناپاک سادشے عملی وجود اختیار کرتے ہوں میری منمن میری تسبیح میرا سجادہ میرا بالشت بھر کا یہ ماتھے پر سیاہ کلمت کا ٹیکہ خدا کی رضا مندی کا سبب نہیں بن سکتا اللہ فرماتے ہیں کہ میری رحمت جو ہے یہ میرا خاصہ ہے میں کسی پر کوئی کسی کو میں یہ اس کے کہنے پر نہیں دیتا کوئی مجھ سے زبردستی لے نہیں سکتا یہ میرا خاصہ خدا ہے وہی جس کے اندر رحمت ہے رحمت اگر اس کی رحمت نہ ہوتی اگر وہ چاہے کہ میں ان لوگوں کو جو یہ روپ دھار کر بہروپ یہ مذہبی پھیڑی درندے استخصالی نظام کے مذہبی شعبے کے یہ گھنچکر قسم کے چوکیدار یہ چیئرمن جنہوں لمبے لمبے چوہے اور یہ ماتھے پر وہ کیا اسے کہتے جس پر آپ چھوڑیاں کیس کرتے ہیں لگتا ہے یوں کہ شاید اس کے ساتھ ہی اپنے ماتھے پر یہ اتنے لمبے لمبے محراب صاف کے پاؤں والی جگہ سے ماتھے کو رگڑتے ہوئے یہ اس کی آخری صورت پہنچ کر محراب بنا کر لوگوں کو دھوکا دیتے ہیں کہ میں بڑا ظاہر دیش اب زندہ دار اللہ کو نہیں دھوکا دے سکتے یخادیون اللہ والذین آمنو وما یخدعون الا انفس زنا ہورا شراب ہے جوا ہے لوگ اور یعنی فہاشی تمام منکرار تمام وہ اعمار حتیٰ کہ تمام وہ افکار وہ خیالات تمام وہ طرز زندگی کے تمام وہ رخ جو اللہ اس کے رسول کے ہاں ناپسندیدہ ہیں مضموم ہیں قابل نفرت ہیں جن کے اختیار کرنے جن کے قبول کرنے جن کے ساتھ معاونت کرنے پر اللہ نے وعید سنائی ہے میری تسبیح میرا سجادہ اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتا نہیں بنتا نا رکاوٹ تو تبدیلی نہیں آئے گی قیامت کے دن یہ شیخ صاحب یہ الٹے لٹکے ہوئے ہیں ان کو سرکس کے بندر کی طرح الٹے لٹکایا جائے اس کی نمازیں اس کے روزیں اس کی ریاستیں اس کے نوافر یہ اللہ کے دین کو پامال کرنے والوں کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنا ان کے لئے اس کا وجود خوف کا باعث نہیں بنا اس کا وجود ان کے لئے تنبیح کا باعث نہیں بنا اس کا وجود ان کے لئے نصیح کا باعث نہیں بنا تو خدا اس کے مقر کو جانتا ہے خدا بند قدوس نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مخلوق بنانے والا وہ ہے اس نے معلوم میں نے بہادر کتنے بنائے جری کتنے بنائے بہادری اور جرت کس ماحول میں پنپتی ہے کہاں جنم لیتی ہے کہاں اس کو بقار ہوتی ہے کہاں اس کو جلا ملتی ہے سب کچھ اس نے بتا دی پاکشیزہ ماحول ہو صاحب چھوڑ دے ملاوٹ کرنی چھوڑ دے کالی بکنی چھوڑ دے بدزمانی چھوڑ دے دل کے اندر برے خیالات کیوں آماز کا بننا بنانا چھوڑ دے بہادر بندر وہی کمزور وہی ضعیم جو درستا ہے بات بات پر بھدکتا ہے اپنے سائے سے خوف زدہ ہوتا ہے کیوں مجرم جوڑ بولا کہیں یہ راز آسکارہ نہ ہو جائے پکڑا جاؤں گا میری کیا عائزت رہے گی اس لیے درتا ہے کسی کا مال دھوکے سے ہڑپ کیا ہوا ہے اس لیے درتا ہے چوری کی ہوئی ہے اس لیے درتا ہے زنات کیا ہوا ہے اس لیے درتا ہے چوری کی نیت سے نکلتا ہے اس لیے دائیں بائے دیکھتا ہے درتا ہے خوف زدہ ہو کر چلتا ہے جب پاکیزہ ماحول ہوگا خدا کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا اور جب خدا کا خوف ہوگا تو پھر خدا ہر جگہ موجود ہے اممہ ہر جگہ موجود نہیں اببہ موجود نہیں استاد موجود نہیں پولیس موجود نہیں حکام موجود نہیں خدا تو اینما کنتم وہو ماکن چہاں تم ہو وہاں میں تو جب اطاعت اسی ایک کی کرنی ہے اور تمام اطاعتیں اسی ایک کی رضا کیلئے کرنی ہے اممہ باپ کا احترام ہے ان کا عدب ہے تو کس کے کہنے پر ہے اللہ کے کہنے پر ہے استاد کا عدب ہے احترام ہے کس کے کہنے پر ہے اللہ کے کہنے پر ہے جب یہ تمام قدریں تمام اصول تمام افقام تمام خیالات زندگی کے تمام یہ روشن پہلو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مقدد سے انسانوں کے جسموں کو مزین کرنے کے لیے یہ تمام رویہ جو ہے اللہ نے ہم تک پہنچائے وہاں سے قول ملا وہاں سے عمل ملا نیچی زندگی کا طریقہ ملا قلینا ملا سلیقہ ملا ماں بہن کے ساتھ گفتگو کے آدام ملے اپنی گھرے لی زندگی کے آدام ملے خمسائے کے ساتھ رہنے شانے کے آدام ملے جب یہ تمام دینی سوسائیٹی کے قائم کرنے کے رویہ پامال ہو رہے ہیں اور یہ سجادہ بردار یہ تخبیع مسلح کاندے پر ڈالے یہ مذہبی لکیرہ یہ ڈاکو یہ چور یہ فاسد یہ فاجر یہ فجار امیر الفجار ریاکاروں کا سردار یہ خناس یہ شیطان یہ ملعوم یہ علماء یہود کے اس طبقے کا نمائندہ ہے جس کے متعلق سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے حدیث صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ان رویوں سے خبردار کرنے کے لیے بیان فرمایا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما وقت بنو اسرائیم یہ حدیث مبارک ہے لما وقت بنو اسرائیم فی المعاسی نہتھم علماؤں بنی اسرائیم جب کوئی آدمی کوئی برائی کرتا گناہ کرتا یعنی اللہ کے جو احکامات تھے تعرات اور زبور تھے اس کے مطابق زندگی کو چھوڑ کر اپنی منمانی یا وہ چیلے جو اللہ نے اس کتاب مقدس کے اندر منع فرمائی تھی بنو اسرائیم حکم تھا یہ تو شراب ہر دور میں ہر زمانے کے اندر حرام رہی تمام امت پر تمام نبیوں کے ذریعے سن کو حرام قرار دیا گیا زنا ہر نبی کی ہر امت کے لئے حرام قرار دیا گیا کبھی اس کا جواب نہیں جوا بے گناہ قتل کرنا بدخلقی کہیں اس کا رواد نہیں یتیموں مسکینوں معذوروں کمزوروں مختاجوں بے نراعوں بے آسرہ لوگوں کے مال کو دھن سے دھوستے گندہ گردی سے عیاری سے مکاری سے دھوکے سے کسی بھی صورت میں ان کے مال کو ہڑپ کر دے گی کسی طور میں کسی امت کو کسی نبی نے اللہ کے حکم سے اجازت نہیں تو جب کوئی ایسا عمل جس کو گناہ کہا گیا اللہ کا ناپسندیدہ اللہ کا حرام کیا ہوا پیغمبروں کی زبان سے اس کو نازائج قرار دیا گیا اس پر سزا جس کو نہیں تھی اب کوئی بنو اسرائیل کا فرق کوئی ایسا عمل کوئی قوم کوئی جماعت کوئی گروہ ایسے عامال کے مرتقب ہوتے جو اللہ کے ناپسندیدہ تھے تو ان کے جو علماء کے جو دانشور تھے جو سیانے لوگ تھے وہ ان کو منع کرتے نہ تمہیں علماء فَلَمْ يَنْتَقْتَ مگر وہ بعض نہ آتے وہ لوگ بعض نہ آتے جیسے ہم وعنے بھی ساری سنتے تقریریں بھی ساری سنتے مُلَّا ہنڈاؤو قوم بھوڑ ہم تو رہی کچھ نہیں بابا میں تو اپنی کو حقیقت سواجت نہیں میں مسلمان ہوں الحمدللہ سلما الحمدللہ یہ یقین کامل ہے جو ایمان اللہ نے نصیب کر دیا یہ ہے حق سچ میرے عمال میں کوتا ہی ہے میرے علم میں کمی ہے میرے عقینے میں کہیں کوئی چھول نہیں ہے الحمدللہ اس میں کوئی کجی نہیں لیکن ہم کیا جیسے ہم منع کرنے والے آئے بنا کرتے ہم کو بتاتے ہم کو سمجھاتے بھائی اس میں یہ ضعید ہے یہ صدا ملے گی جھوٹ بولتے ہو یہ تباہی آئے گی تحمت لگاتے ہو یہ تباہی آئے گی ہم سائے کا مال ہڑپ کرتے ہو غریب کا مال ہڑپ کرتے ہو بہن جوان گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں ان کی شادیاں نہیں کرتے ہو جبیدار صاحب خان صاحب نواب صاحب شیخ صاحب شاہ صاحب حاضی صاحب بڑے تم سخی انداتا بنے ہوئے ہو لیکن گھر کے در جوان بہو بیٹھے تم نے بٹھا رکھی ہیں ان کو تم شادی کیوں نہیں کرتے اس خوف سے کہ دوسرا آئے گا جو داماد بنے گا اس کو جیناد سے حصہ دینا پڑے گا تمہارے حج یہ حج نہیں ہے یہ خچ ہے یہ نہیں قبول یہ جوتا بن کر تمہارے مو پر برس رہا ہے جس اللہ کو منانے کے لئے وہاں گئے ہو تین ساڑھ تین ہزار ملکہ سفر کر کے بدبخت اس اللہ نے تیرے گھر میں اپنا قرآن بھیجا ہے کہ لے اس کو پڑ اور بہنوں کا اور بیٹوں کا حصہ ان کو تیم مردود یہاں اس کو حکم کی نافرمانی کرتا ہے وہاں اس کو منانے کے لئے چل کھڑا ہوا ہے یہ بھی کچھ چندر پیر کا میلا ہے کہ بہا میں کوچی تو بہا میں مندیاں میں تا پیر منانا چلنیاں وہ پیر اسی فہو گی چڑا منیجون دے رات کو اللہ کو قیدہ کہ میرے نبی کا طریقہ پر چلوں گا جو میں راضی ہوں گا اس کی شریعت پر عمل کروں گا جو میں راضی ہوں اس کے بغار نہیں مجھ اللہ کی اور میرے محبوب کی اطاعت کرو جے تو پھر تم رحمت کے المستحق بن سکتے ہیں تو بھروں اس رائے کے جو علاوات ہیں ان کو بنا چکتے تھے کسے نہ نہ کرو شراب نہ پیو جوہاں مت چھیلو بڑوں کی تحوین مت کرو دوسرے کا مال ہڑب مت کرو بھر ہم یمتا ہوں ہو گئے جا جا ملہ جا کم کارواج لٹھے ہم تیسے میں بڑے بڑے آگے نہیں تک پتہ کہا ہی نہیں میں مسلمانہ یہی جو ہم کہتے ہیں ماننے والوں کا طریقہ بھی ایک اور نہ ماننے والوں کے انداز بھی ایک جیسے وہ دس ہزار سال پہلے کا انسان ہو یا آج دس ہزار سال والے بعد کا انسان ہو اطاعت کرنے والوں کا طریقہ ایک ہی ہوگا انکار کرنے کا والوں کا طریقہ بھی ایک ہوگا انسان کی سرشت ایک ہے مزاد ایک ہے فطرت ایک ہے قبول کرنے کا انداز ایک ہے انکار کرنے کا انداز ایک ہے یا متی اور فرمبردار ہوتا ہے یا باغی اور سرکش ہوتا ہے تو بغاوت کے سرکشی کے نافرمانی کے جو انداز بنو اسرائیل میں تھے وہ آج امت ہے مسلمہ کے نافرمانوں کے اندر موجود ہے یا تو یہ آج کے دور کے انسان کہے کہ میں چیڑیہ گھر سے بھاگا ہوا جانور انسان نہیں ہو تو پھر اس کے رویوں کو بارے میں سوچنا پڑے گا پھر کچھ پیجرے دہنے پڑے دیتے ہیں خالی کون کون چاہوے ہیں کس قسم کی محلوق وہاں سے بھاگی ہے نگر نہیں جو کچھ وہ کہتے تھے وہ ہی آج کے وہ ان کو منع کرتے تھے علماء کہتے تھے نہیں یہ کام مت کرو اللہ ناراض ہوتے ہیں دنیا برباد ہوگی تمہاری آخر بھی برباد ہو جائے گی خدا دینا عذاب کو مستحق بنو گے یہاں تم کو تباہی ملے گی ذلتیں اٹھاؤ گے تمہارا عرود تمہارا کمال جو ہے وہ ان بددیانتیوں ان بدعبانیوں کی وجہ سے نہیں ہیں وہ تمہارے عرود تمہارا کمال اور تمہاری جو حکمرانی ہے یہ آلہ اوصاف کی بنیادوں پر تھی اللہ نے تم میں نبی مکروز فرمائے تم ان کے ماہ تحت چلتے رہے اللہ نے تم کو یہ آوج دیا یہ ترقی دی تمہاری حکومت قائم کی تمہیں مناسبہ تا فرمائے تمہیں دنیا کی ظاہری اور باطنی تمام علوم و فرنہ تا فرمائے تمہاری حکومت اور سرطت اتنی وسیع کر دی یہ بددیانتی ہے وہ خدا دینا عذاب کو مستحق وہ نہیں بات آتی اب ان علماء کا فرض کیا تھا کہ ہم نے ایک مرتبہ کہہ دیا یہ نہیں بات آئے تو اب وہ کیا کرے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ علماء اتنا کہنے پر صبح کو ان کو کہتے تو شام کو جب ان کو دیکھتے تو پھر وہ انہی نہیں انہی بدعمالیوں میں گرفتان ہوتے انہی بورے کاموں کے اندر مشغول ہوتے انہی بورے کاموں پھر ان کو مشغول پاتے وہ اسے ہٹتے نہیں سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ عالم جو صبح کو اپنے کسی بھائی کو برائی میں مشغول پا کر اس کو منع کرتا تھا جب شام کو اس کو اسی برائی میں دیکھتا تو پھر اس کو منع نہیں کرتا تھا بلکہ کیا ہو گیا شروع سلسلہ فجالس ام فی مجا فجالس ام فی مجا جس کو صبح کو ایک برے کام کا ارتکاب کرتا ہوا پایا تو اس سے اظہار نفرت کیا شام کو وہ پھر اسی برائی میں ملوث پایا تو مولانا صاحب اس کو بجائے سمجھانے کے مزید اس کو ٹوگنے کے چلو یار کوئی نہیں کہا پڑا بھرائے برائی میں دیکھتا آؤ جلو بہوں جسی فجالس ام فی مجالس اللہ کے دین کو توڑنے والے اللہ کے قانون کو توڑنے والے پیغمبروں کی ہدایت سے رکھ موڑنے والے اللہ کے باغی اللہ کے سرکش اللہ کے نافرمان اس کا مقابلہ کرنے والے یہ جو اللہ کے عطا کردہ دین کا جو عالم تھا یہ خود اپنے منصب سے گرا اور اس کے پاس جا کر بیٹھنا شروع ہو گیا اس کی اس کے ساتھ ممانصب اس کے ساتھ صحبت اس کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا اس کے ساتھ کھل مل جانا بواکلوہم وشاربوہم کھانا پینا تابتیں نماغ صاحب قدر قدر رجع فرماؤ شاہ صاحب تیر صاحب علامہ چھیلت الملت صاحب علامہ بگھیلت الملت صاحب پیر گھٹر شریف صاحب پیر موری شریف صاحب پیر تنگ موری صاحب پیر کھلے پہنچے دی موری صاحب علامہ پیر قبلہ سید بھج دھرک شاہ صاحب حضرت قطب سمان جناب قبلہ سید قوم دا مندھون پوٹا پٹ شاہ صاحب جناب شام کو غریب دکھارے قدر رنجاتا فرماؤ شادی کرنے تھے کسی پیچھلے ہفتے کے بعد میں شام کو ضرور آتا بار دعوت تیرے گھر کھا تھا میرے مجھائی تاجید علی شادی تھی نوجوان بیویوں سی مرید نہیں مرسی بھی میں چھے لاتا ملت جو قلوہ ہی گھر کچھ رہے تھا میں کوئی بتا ہے اے خان صاحب اے پخان صاحب اے شاہ صاحب اے فنہ صاحب اے جو آسین پتے میں کوئی مجاننا کہ ان جہداد بنائیے ساری بیمانی نال رشوت نال حرام نال سود نال چوری نال دھوکی نال غریبہ مسکینہ یتیمہ محتاجہ بیوگان معذور جاہل غافل کم عقل ابلہ لوگ انہوں کو دھوکہ دے انہوں نے ابلہ ہی کلوں انہوں نے نادانی کلوں انہوں نے کمزوری کلوں بے علمی کلوں ناجائد ویدہ اٹھا کے ایاری مکاری دوست بڑھ کے انہوں نے سرپرست بڑھ کے میں جاننا کہ انہیں ساری جہداد اے انہوں مظلومت ہوتے حد صاف کر کہ انہیں بڑھئیے شاہ پتہ پر جا فرمیزو ضرور ضرور فجالسو فی مجالسهم ان اللہ کے باغیوں کے ساتھ جب بنو اسرائی کے علماء نے اپنا فرض منصبی چھوڑا کہ ان کا کام کیا تھا برائی کو روکنا لوگوں کو برے اعمال کے انجام سے خبردار کرنا کہ دیکھو تم یہ کر رہے ہو اس میں تمہیں کو تباہی ملے گی دنیا کی بھی آخرت کی بھی دنیا کی دیئے ہے کہ تمہارا وقار نہیں رہے گا لوگ تمہاری عزت دن سے نہیں کریں گے تمہاری بدمعاشی تمہاری درندگی تمہاری وحشت تمہاری بہیمیت تمہاری غرار لوگ اس کے ڈر سے اب تمہیں سامان بڑا جان نہیں کون نہیں یہ ربیہ کہ تم کو یہ رسوائی ملے گی اور آخرت میں کوئی تمہیں تحفظ دینے بارا نہیں تمہارے پاس کوئی عمل ایسا ہی نہیں جو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تمہاری چھٹکاریں بارگاہ میں ایسا ہی نہیں مارنے بارگاہ میں مجال بارگاہ میں بارگاہ میں بارگاہ میں بارگاہ میں بارگاہ میں بارگاہ میں اسلام میں نہ چا 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 نہ کین کین نہ رمبہ سمبہ نہ ٹویسٹ نہ اس میں جرک نہ اس میں جناب دسکو اور نہ اس میں کھسکو اس اسلام کو کیا کرتا ہے رکھا بھکا نہ کہیں بھی چیلج ہاتھ پاونڈے وے نہ نال لگنڈے وے نہ لاونڈے وے اسلام کو کیا کرنے بریک ڈانس بھول گیا بہت بڑی نعمت اس قوم کی پسندی تھا وہ بھی باپ کی جو تھا بہت بڑی غرقی ہو گئی مجھ سے اس دور کی سب سے بڑی دریافت ایجاد اسلام میں تو نہیں ہوئی ہے اللہ اللہ اب تو چوبیس گھنٹے چلتا تو جس طریقے سے سکرین پر بیٹھتے ہونا ناشنے والے ناش کر چلے گئے مر گئے پیوند خواف ہو گئے پھر ہم موجود ہیں ہم نے بھی سبحال لکھی ہیں ٹی وی پر چلاتے ہو کہ یہ اس ملک کے نامور فنکار قومی ثقافت کے نمائندہ بطلے چلیل ان کی ثقافت کی دم یہاں سے چلتی ہے اور واشگ ٹن کے جار جو ہے اس کرچی کے نیچے سے جا کر روپ کرتی ہے ان کو سنیئے ان کو سمایت فرمائیے یہ ہے ہمارے قوم کے نمائندہ کس قوم کے نمائندہ جس قوم نے پیتا لیس تیاریس سال پہلے کہا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کی اندر کیا تھا ہم یہ درواز پہے گے کہ یہ لوگ بھی عجیب ہیں یہ وہی ثقافت ہے لا الہ الا اللہ کے جو زیرے سے ترمیت پاتی ہے تم اپنے پچیس سال پہلے کہ ٹی بی کے پروگرامہ سے ایک فنکار جس کو دین کے اندر میراسی ڈھوم ڈھاری بڑھوے ہیں نہ چاہیے شرفہ کہ ہاں ان کا نام لینا آج بھی ایسے گھر موجود ہے جہاں ان کا نام لیے جائے کہتے ہیں جہاں ان منحوسوں پتبختوں ملعونوں کا نام آدھائے اس گھر سے بڑھ کے توڑی جاتے ہیں وجہ اس کی کہ ان کا وجود ان کے یہ اعمال یہ سوت و آہنگ کا یہ کھیل اس سے پیدا کیا ہوتا ہے صرف اور صرف ایک چیز جس کو نام چاہے آپ ہزاروں دے دیں انوانا آپ چاہے جتنے رکھ لیں ایک چیز صرف ایک صرف ایک زنا کی طرف طبیعت کا راگے بھونا اس کے علاوہ کچھ نہیں یہ سویزا بگتے رہے ہیں انہاں اب کو آپ جانے والد نے معرفت این دییا معرفت شروع پر پھد ہوں ترلونوں ٹھو خمد کنال آل خمد کنال کے لئے آپ کو مرنے کی اس کی ہٹھیں گئے جب تبلہ بچتا ہے تو ہمارے دل کے تار پر اللہ کی انوار اور شیطان مترینہ بیٹھاؤں دی تا دا خون بلے چھی بوترا پی کہ سدھی دار مرے دے تیرے دل میں بچ تبلے سے جو کیفیت تم پر وارد ہوتی ہے جو تمہارے احساسات کا جو رخ بنتا ہے اس کو تم یہ کہتے ہو کہ یہ انوار الہیہ کے نزول سے مجھ پر یہ کیف تاری ہو رہا ہے پیغمبر نے گونی بجایا اگر تبلہ بجنے سے سارنگی بجنے سے خاص سرطال میں معرفت اور اللہ کا عرفان حاصل ہوتا ہے تم محراب مسجد میں آج بجا کر دیکھو تمہارے موہیں باقی دانت کتنے رہتے ہیں کیوں نہیں بجاتے اس کو مسجد کے اندر ممبر رسول پر بیٹھ کر بجاؤ خود اپنی دانی کے ساتھ بیٹھ کر بجاؤ دیکھو تمہارے مقتبی تمہارے مرید وہیں تمہاری کھال کیسے ادھیڑ کر تم کو ایک کھائے ہوئے سٹے کے تکے کی طور باہر نکال کر پھینے گے تم ایسے نظر آو گے جیسے کسی وڈ قسائی نے دو ہزار میر پیدل چلا کر گائے کو زبا کر کے اس کی کھال اتار بھی ہو یہ تمہاری چمڑی ادھیڑ کر رکھنے گے نوجوان نوخید خوبصورت نقشریگار والے لونڈوں کو سامنے کھڑا کر کے تم ان سے بھڑکتی ہو یہ غزرے اس طبلے کی تھاپ پر سنتے ہو تمہارے سفلی اور ناپاک جثبات بنتے ہیں خناسوں شیطانوں تم یہ کہتے گی تم کو عرفانِ الٰہی عرفانِ ذات یہ تم کو حاصل ہو رہا ہے گنہیں مرچانی دھونی دیکھ ہی تکیر حباسوں نکل دیں گے عرفان دیوٹی ان کی یہ تھی کہ تم نے برائی کی طرف جانے والا بھول کر جا رہا ہے تو بھی اس کو سمجھانا تمہارا فرق ہے وہ برائی ہی کو کسی نے اس کو دھوکلے میں ڈال دی کہ اس کے بغیر ریشوت کے بغیر مولانا آپ سچ فرماتے ہیں میں بھی مسلمان ہوں لیکن آپ بتائیے نا دیکھئے میں سروائیب کیسے کر سکتا ہوں بڑے این حاطرہ کینے ہی تک how is possible sir دیکھیں سر میں بھی چاہتا ہوں میں بھی ایڈوانس چاہتا ہوں ایڈوانسمنٹ ہونے چاہیے دیکھیں یہ سوسائیٹی ہے اس میں میرا بھی کچھ موریل جو ہے وہ ہائی ہونا چاہیے میں اچھے لوگ میں بیٹ نہیں سکتا تنخواہ میری صرف ساڑھے تین ہزار روپے ہے آپ دیکھیں اب اس میں چاہ بنتا ہے تو ایتے میرے کالا میں لکڑی دا چاما بڑھا کے تیرے تے پھیرا تے پتا لگے ساڑھے تیرے داری گزارہ ہوندہ کی نہیں ہوندہ تو بیوی نے بل 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 آفے باہر کرنا چھڑ دے ان کو بیوی بنا کر آتا شریقہ حیات ہے رفیقہ حیات ہے ان کو بل بل کیوں بڑھا ہی بڑھے نہ ہوں دے سعودے کروا جب وہ بند سے مرکر باہر دیکھتا کہ ہزاروں نے کہاں اٹھے گی کوئی تو کوئی تو ٹھہر جائے گی اب آگدی میں دھنسا دا ایو گھنسا نمی شلیدہ اور ہے روزانا واقعات ہو رہی تو ان لوگوں کے ساتھ کوپریشن شروع کر دی علماء تو اللہ جللہ شان و فرق کیا فرماتے ہیں ان کے پاس پغمبر کیا فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فجارسوہم فی مجالسہم و باکلوہم و شاربوہم اور ان کے ساتھ بیٹھنا ہوتا شروع دوستی بن گئی اتنی سختیت اچھی نہیں ہوتی یہ آپ تو دیکھیں یہ مولانا یہ فلیٹ اکزم ہے یہ آپ کے ہاں تشدد بہت ہے یہ صحیح نہیں ہے اچھا اللہ کے دین کو پامال کرنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی توہین کرنے والا اس کو رسوا کرنے والا دین کا ملاک اڑانے والا دین پر فبکیاں کسنے والا دین کو ناکام ایک ذابطہ حیات کہنے والا خدا کے کلام کو ناکس نامکمل کہنے والا آج کے دور کے لیے ناکافی کہنے والا اس کے ساتھ مجھے کیا کرنا چاہیے بھائی چارہ ہاں تبلیغ دین پہنچانا اس کے اندر تو مجھے درجات دیئے گئے ہیں ترغیب ہے تحریص ہے ترغیب ہے لیکن اگلا بھی ہے وہ بھی سناتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جب ان لوگوں نے اپنے منصف کو چھوڑا تو پھر کیا کیا ان کے ساتھ بیٹھ گئے وہ جو ان لوگوں پر خوف تھا کہ یہ مولوی ہیں یہ ہر وقت طاقتے ہیں یہ ہم سے مکسک نہیں ہوتے پھر جب تک ہم یہ برے کام نہیں چھوڑیں گے شراب ہی نہیں چھوڑیں گے ہم اس کے پاس جا کر فیضان نہیں لے سکتے عدم نہیں حاصل کر سکتے کوئی اگر فنگ اور خنر اس کے پاس ہے ہم کو نہیں دے گا اس کو ہمارے وجود سے نفرت نہیں ہمارے وجود کے ساتھ لپتا ہوا وہ جو برا عمل اس سے نفرت مکسک ہو گئے رکابتے ختم ہو گئی برائی پھیلنی شروع ہو گئی یہ رکاورتے وہ علماء تھے دینوالے تھے حکماء تھے دانشورتے عقالاء تھے انہوں نے معاملت کر دی ان لوگوں کے ساتھ تو اللہ جللہ شانو فرماتے ہیں ان کے پاک پغمبر فرماتے ہیں کہ فضرب اللہ قلوب بعضہم ببعض کیا مطلب کہ اللہ نے ان کے دلوں کو دلوں پر مارنے سے برات کیا ہے کہ ان کے دلوں کے اندر جو تقوی اور پرہیزگاری کے وجہ سے برائی سے جو نفرت تھی وہ آہستہ آہستہ ختم ہونے شروع ہو گئی وہ دل دونوں کے ایک جیسے ہو گئی وہ بھی برائی پسند وہ بھی برائی پسند وہ بھی برائی پسند نتیجہ ایسے ہی طبقے کے بارے میں ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید کے اندر ریشا علیہ السلام اور سیدنا دعوت علیہ السلام کی زبان ممارک سے ان پر جو لانت بھیجی گئی یہ پورے کا پورا رکوع ہے لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِلَ عَلَى لِسَانِ دَابُودَ وَعِيسَ بُنِ مَرْيَمَ اور پھر اس قوم کا عمومی ربیہ کیا بنا جب علماء نے اپنے یا کردار چھوڑا ترا کثیرا منہم یتبلونا الَّذِينَ كَفَرُوا دیکھو تم اکثریت کو کہ اس امت کی اکثریت کے جو لوگ کے اکثریت کی زیادہ تعداد کے لوگ جننان مفیسد لوگوں کا ربیہ کفریہ ہو گیا یتبلونا الَّذِينَ كَفَرُوا ترا کثیرا منہم کہ ان میں سے دیکھو ترا کثیرا منہم ان میں سے بہت سے زیادہ کثیر یتبلونا الَّذِينَ كَفَرُوا یعنی دوسرے لفظوں میں کفر پسند ان لوگوں کے ساتھ ایسے ذہن و فکر کے لوگ ایسے افکار و خیالات کے لوگ جن کے ساتھ میری معاملت ان کے کفر ان کے الحاد ان کے زندقہ یعنی خدا کے انکار ان کے کفریہ باتیں جو ہیں ان کے پھلنے پھولنے کا میرا وجود اگر سبب بنتا ہے دریہ بنتا ہے تو صرف ایک وجہ سے کہ میں ان کے ساتھ گھل مل جاؤں ان کے ساتھ معاملت کروں پیار محبت آنا جانا بیشنا اٹھنا کھانا پینا ایک ہے دعوت کے لئے سرکار تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمنا تھا اللہ مجھے آپ سب مسلمان بھائیوں کو توفیق لیں کہہ دیجئے آمین حضور علیہ السلام دعوت کرتا ہے جب دین کی دعوت دیتے تھے دو دعوتیں ہوتے تھے ایک تو ہدایت کی دعوت اس سے پہلے لوگوں کو کھانے پر دلاتے جو اللہ دیتا وہ دسترخان پر بچھاتے لوگ کھانا کھاتے اس کے بعد سرکار تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دین کا نمائندہ اور باقی صاحب حیثیت لوگ صاحب خیر لوگ مال و دولت والے مال و منال والے وہ کسی طبقے کسی ذات سے کہیں بھی ہوں اللہ ذات پاتھ کے حوالے سے جو ملتے ہیں لیکن یہ تو نہیں ہوگا کہ قیامت کے دل سید صاحب ہم چوڑے بنار سوڑے یوں اکڑ فون کر کے وہ جائیں گے تو اللہ میں یہیں کو اٹھ کر ملے گا یہ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک اسی علاقے میں کہیں رہنے والے کسی جس کو ہم انتہائی فضول قسم کا آدمی انتہائی نالائک آدمی مہلے کپڑے والا ٹوٹے ہوئے جوتے والا پھٹے ہوئے پکڑی والا خوش کو کھردرے جسم والا بے ربط قسم کی گفتگو کرنے والا لیکن اپنا خوف اللہ کا خوف دل میں رکھنے والا نبی کی محبت دل میں رکھنے والا نبی کی سنت سے اپنے جسم و جان کو سجانے والا یہی کہیں چلتا پھرتا ہوا نظر آدھے جو حرام سے بچتا ہے حتر مقدور بچتا ہے نگاہ کی آوارگی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے خیالات کی آوارگی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے قیامت کے دن اللہ پاک اس کو ہم جیسے پردو سیدوں سے پہلے اللہ کو محمد کریم علیہ السلام کے جلاؤں میں صحابہ کے پیچھے بھی اس کو جنت پہلے داخل کھرے گا وہ ہے نا ہے تو پنجابی کا مہد یعنی وہ پامال کر دیا ہے ہم نے اس اچھی بات کو بھی یہ ہماری خوبی بن گئی ہے مصدر ہم اچھی چیز کو رسوا کر دیتے ہیں تو فضل کریتے عدل کریتے تھر تھر کمبر کچھیان شانہ والے ہو فضل کریتے بخشے جامر مہور کے موکا لے ہو رہے تو بے شک اس کی مرضی کے لئے قانون ذاتہ یہ ہے اللہ نے جب ان کو دکھائیں تو جنت بھی دکھائی دو جنت میں حضرت بلال کے پاؤں کی آواز پہلے آئے بلال سید لالہ نہیں بنو حاشب میں سے نہیں بنو عمیہ میں سے نہیں بنو عباس میں سے نہیں بنو قریش میں سے نہیں ہمشی ہیں لیکن یہ مقام یہ مرتبہ کیسے مل گیا صرف ایک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اپنے آپ کو فنا کر دی حضور علیہ السلام ایمان کیا ہے ماننا کیا ہے حضور علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے آپ کے حیات طیبہ میں مدینہ طیبہ میں غالبا ایک آبزہ پیش کے اعتبار سے درزی تھا اس نے حضور علیہ السلام کی دعوت کی حضرت انصر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جو اس نے دعوت کی تو میں نے دیکھا کہ اس نے دعوت کے اندر حضور کو جو چیز پکا کر پیش کی سالن کی طور پر وہ قدو اور گوشت تھا تو میں دیکھ رہا تھا حضور کے خانے صحابہ تو یہ تھے کہ وہ دیکھتے تھے کہ نبی کون سے کام کس طریقے سے کرتے ہیں بس ہم نے دو طریقہ اختیار کرتا اللہ اللہ خیال سکتا اور تو کوئی دھنی نہیں ہے کیا پسند ہے جو نبی کو پسند ہے وہ پسند کر لیا اور وہ جبر سے نہیں اکراہ سے نہیں دل میں کوئی میل لکھ کے نہیں نا کہ یہاں تو وہ محبت کا ادھار کر رہا باہر پچھلے یا وہ تو ٹھیک ہے جی وہ تو ضروری تھا اب تو اپنی مرضی نہیں یہ نہیں ہے وہ دیکھ صحابی نے وہ شاید بھی چاہیے اکثر میں وہ سناتا مجھے اس کے سنانے سے اپنے ایمان کے در تازلی معلوم ہوتی ہے اور اپنی سیاہکاریاں سامنے آتی ہیں اپنے ایمان کی حیثیت ہماری مکعین ہوتی ہے خدا کے قسم صحابہ کے ایمان کی ہم کوئی مثال ہی نہیں دے سکتے سمجھ سکتے ہو کہ اسی ایک مثلے سے سمجھو وہ صحابی کہتا ہے اللہ میں تجھ پر ایسے ایمان لائے ہوں کہ میرا گوشتر میری ہڈیاں بھی تیری توحید کی گواہی دیں جسم و جان کے اندر کوئی خلا باقی نہیں تھا خدا کا اقرار موجود نہ ہو کیا مطلب کہ میں تن مند سے گوشتر ہڈی سے تیری راہ میں سب کو فربان کرنے کو تیار ہوں یہ ہیں صحابہ اور یہی تھے مسلمان اور ایسے ہی مسلمانوں کے ساتھ اللہ نے نسرد نے وابستہ کر دی اپنے کامجابیوں ان کو عطا فرماتے ہیں این ہی کے ساتھ بابا یہ منافقانہ ترتیمہ رکھنے والے ہم جیسے مسلمانوں کے بارے میں نہیں وہ صحابی فرماتے ہیں حضرت عنصر رضی اللہ تعالیٰ نو کہ میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام وہ جو پیالہ تھا یا جو بھی برتن تھا جس کے در وہ سالن تھا سرکار دعا صلی اللہ علیہ وسلم وہ امولیاں اس میں گھما گھما کر جہاں قدو کا ٹکڑا ملتا آپ اس کو انتہائی رغبت کے ساتھ تناول فرماتے ہیں بس کہہ رہا ہے بس اس دل کے بعد میں نے قدو کا پسند کر لیا اور میں وہ ہی کھاتا تھا نہیں میں نے اس کے پر اس سے پہلے میں کھاتا بھی نہیں تھا بس میں تو یہ دیکھ رہا تھا کہ حضور کیا کھاتے ہیں اور کیسے کھاتے ہیں تو معمول بھی یہی بل گیا کہ ویسا ہی شوربہ بنواتا اور اسی طریقے سے انہوں لیاں گھما گھما کر پہ آلے بسے وہ قدو کا ٹکڑے تلاش کر کے میں بکھاتا یہ انگلیاں گھمانا میں نے نبی کی سنت مانا بیسے گھماتا تو کوئی سواب نہیں محض قدو کھاتا لیکن اب انگلیاں گھما رہا ہے نبی کی سنت پر عمل کر یہ عمل بھی اللہ کے ہاں اس کا مقبول ہو گیا اینو کے ذریعہ نجات بن جائے تو جب تک اپنے آپ کو دھالا نہیں جائے گا میرا وجود نمائندہ نہیں بنے گا دین کا وہ دین پر یقین پیدا نہیں ہوگا میں دین پر عمل کروں گا میرے عمل سے جو نتائج پیدا ہوں گے وہ خیر ہوں گے وہ شر نہیں ہو سکتا میں مر جاؤں کتنی حلاقتیں مجھ پر توڑی جائیں اللہ ہم سب کو استقامت بھی ہم عہد کرنے کے کبھی کسی حالت میں جھوٹ نہیں بولیں گے تحمت نہیں لگائیں گے غیبت نہیں کریں گے حرام نہیں کھائیں تو پھر شر کہاں تھی جنم لے گا شر تو جھوٹ مولنے سے پیدا ہوتا ہے تحمت سے پیدا ہوتا ہے میں ہم سایا ہوں میں نے گھر میں ریڈیو اوچا کر رکھا اب اس کے کان پر کان مروڑے چلا جا رہا ہوں اس کی چیخیں بلند ہو رہیں گے اب ہم سایا غریب ہے اب وہ کیسے بنا کرے اس کو بتا ہے منا کروں گا تو گالیاں کھاؤں گا بحزتی ہوگی زلت ہوگی رسوائی ہوگی اب تو صرف آواز سے میں متاثر ہو کر بے چین ہو رہا ہوں پھر میری دھنائی بھی ساتھ ہو جائیں گی اب یہ کیا آج لوگ اس دین کے بارے میں اپنی علمیت کا بہت بڑا ہی سمجھتے کہ اسلام پر تنقید کر لینا یا تنقیدی جملے استعمال کر لینا یہ علمیت کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے حالکہ اس سے بڑی جہالت نہیں ہے اس دین کا جو چیلنج آج سے چودہ سو سال پہنے کے منکرین کو تھا چودہ سو سال کے بعد کے آج کر کے خلاقی پہمائش کرنے والے اس کی پہنائیوں میں گم ہو کر خبر لانے والے قوم کو بھی وہی چینلنج ہے کہ قُلْ حَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْبٍ فَتُحْرِجُوهُ لَنَا لَا تمہارے پاس اگر کوئی علم کی بات ہے تو میرے سامنے پیش کر قرآن اپنے سوات دنیا کے در کہیں علم تسلیم کرتا ہی نہیں ساری کائنات کے تمام نظام وہ قدیم ہو یا جدید ہوں یہ سارے ذن و تخمین کی بنیاد پر ہے گمان ہے قیاس ہے آراء ہے تخمینہ ہے اندازہ ہے یقین نہیں یقین علم میں قرآن ہم کو یقینی چیزیں دیتا ہے حقیقتیں ہم کو دیتا ہے لوگ بات کہتے ہیں آجی چھوڑا جی مولانا کیسی چھوڑی یہ مسئلی بات چھوڑیئے یہ دیکھیں جی اسلام سے آئیے ہم انسانیت کی بنیاد پر اور ہم بھی کہتے ہیں ہم انسان ترہنے گویا اسلام انسانیت میں کوئی دخل نہیں دیتا اس کو انسانیت کا پتہ ہی نہیں ہے یہ کفر ہمارے مو سے نکلتا یہ بکتے ہیں مجالش میں عام مہینوں میں بیسے یہ پڑھے لکھے تو پاؤں پر چلنے والا جدید قضاء موڈرن ایس یہ امریکی انتخابات کا نشان یہ دور پرلی کی خاری زدہ انگریز کی اتری ہوئی پترول لندے سے پہل کر یہ ہم پر روپ گاٹتا ہے اور چھے سے مہینے تم نہاتے نہیں تمہاری جین جو ہے جین پہنتے ہو جین یہ پہنتے یہ بنائی اسی بھی دیا ہے کہ اس کو دھونا ہی نہیں پڑتا سال پہنے اور کوپتہ ہی نہیں لگتا جیسے سور کی کھال بیسے اس کی شکل نہ وہ کھسے نہ یہ پھٹے یہ ہے تمہارا میں یار اور اس کو تم سمجھتے ہو فخر جین پہنے ہوئے اب کمر ہے لکے کبوتر جیسے حضرت صاحب چلتے کہیں ہیں پترول بار بار نیچے جاتی ہے تو میں پترول تکا بکر پترول تکا بکر پترول تکا بکر کی بانت بیدال کا بودن یہ ذہن بنا دیا ہے اس قوم کے نوجوانوں کا امت مسلم اور کیا اسلام پر تلقید یہ الفاظ استعمال کر کے سمجھ دیکھیں ایک ہے میرا رویہ مولوی کا رویہ تم اس پر تلقید کر سکتے ہو دین پر تلقید مت کرو میرا رویہ اسی معاشرے کے فرد کی حیثیت سے ہے میں اس معاشرے کا پالا ہوا ہوں میں یہی رہتا ہوں تمہارے زیر اثر ہوں پالا دستوں سرمایہ پرستوں طالت مندوں حکمرانوں غاصبوں ٹاکووں اے لٹیرو یہ قوم کے کمزور اور ضعیف طبقات کے اندر جو اخلاقی گراوٹیں ہیں یہ سب تم نے ان کو منتقل کی ہے کمزوروں کے غریبوں کے ناداروں کے مختاجوں کے ضعیف طبقات کے آئیڈیل پالا دست طبقات ہیں مل میں کام کرنے والے مزدور کا آئیڈیل مولوی نہیں ہے مغیس شیخ ہے وہ بھی سوچتا ہے کہ اتنے تکلے اتنی یہ لومیں یہ میری ہو جائے میں بھی اسی طریقے سے بن جاؤں وہ کام جو وہی کرتا ہے موشی کا بیٹا موشی بننے کے خواب دیکھتا ہے پیو جی طرح چھتنی چاہیے بیٹھا ہو جی بکل کے اینا بیٹھا ہو دی پندہ چاہوا دی تلی چاہوا دی مغلے بیٹھا ہو لوہار کا بیٹا لوہار سنیار کا بیٹا سنیار الگ بات ہے کہ تم اس کو کوشش کر کے کسی اور طرف لگا اس کو ماحول دوسرا دے دو اس کو اپنے ماحول سے نکالو گے تو جس دوسرے ماحول میں جائے گا وہاں اس ماحول کے بڑے آدمی کی نقل کرنی شروع کر دے گا اپنے بات سرکھو گے تو جو باپ کرتا ہے وہ بیٹا کرے گا سکول میں جائے گا اچھے استاد مل گئے ہے جی اگر مہد اس طرح لگانے والے مل گئے تو پھر ان کی نقل وہ کرے گا بڑھا ہوگا وہ بھی اس طرح لگائے گا تو یہ تم نے منتقل کیا یہ بڑے لوگوں گے دین پر تنقید مولوی کا نام لے کر مولوی کے کون مولوی جس کو تم نے اقتصادی نظام کے ماں تحت سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اس کو تم نے بھوکا رکھا بھوکا آدمی اخلاق و کردار پر زیادہ دیر قابول نہیں رکھ سکتا بھوک سے آپ نے بلا جاتا تنگ آجاتا ہے جوان آبرو گھر میں موجود ہو بھوک ننگا ناچ ناچ رہی ہو پھر اس کو کہا جاتا ہے تم غیرت پر قائم رہو سبر کرو خنات کرو توقع کرو کس معاشرے میں اس معاشرے میں جہاں ایک شام کو ایک امیر کبیر صرف شامنی کا ایک چکل لگا کر جب گھر واپس آتا ہے تو وہ دس ہزار پر شاپن کر چکا ہو جو اپنی تاشتاؤں کو تین تین ہزار روپے کے جوڑا جوٹی کا ایک جوٹی کا جوڑا تین ہزار روپے تاشتاؤں اس معاشرے قدر بھوکے آنے کو تم کہتے ہو یا تو اید آئی جو تھی تیرے کبھر صبر نہیں تھی سکتا تیرے ستارا ٹوٹے تھی بھر سرمایا پرستا لگی بھا تیری دولت کو دم پخت کرا روز کرا اللہ دی مخلوق دے خامن والے غاسب ڈاکوا انگریزہ دی بیتی جہداد اتنے بہکے انہیں ناسا کھڑا کے فیرون علیکار رمڑ والیاں غریبہ لوگتے ہیں اس ملک کے سرمایہ پرستے ہیں اس مولوی پر تنز کرتا ہے اور اس کے کردار کو دینی کردار اپنے مکاری اور ایاری سے پیش کرتا ہے حالت وہ دین کا کردار نہیں ہے وہ اس معاشرے کے بھوکے آدمی کا کردار ہے اتنا ضرور اس کے باوجود بھی خدا کی قسم بھوکے سے بھوکے مولوی میں اہل حق کی بات کرتا ہوں دو طبقے ہیں علماء حق اور علماء سور یہ جو دفلی بجا کر دین بیش کرتے ہیں یہ مراشیوں والے اسلام اسلام مراشیوں کو تو قبول نہیں کرتا کان برہات لکھے ہوئے یا دادرے گانے والے یا سرطال پر چلنے والے کوئی نہیں یہ سب ان کا اپنا یہ ہوم میڈ اسلام ہے اپنی خواہشات اپنی ہواے نفس کی تسکین اپنے انہوں نے تھندے بنا رکھے ہیں کوئی تعلق نہیں اس کا دین کے ساتھ ہے بھنوں کو کی طرح سپیکر کھولے ہوئے اور وہاں اب سپیکر پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے اور قرآن خدا کی قسم غلط پڑھتے ہیں بسم اللہ غلط پڑھتے ہیں کلمہ غلط پڑھتے ہیں یہ فتکار پڑھتی ہے ان کے چہرے پر غلط کلمہ پڑھنے کی غلط بسم اللہ پڑھنے کی اب بسم اللہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد یہ فوجی طرح ناں نا یہ پریڈ گروہ رہے ہو کہاں سے یہ طریقہ لیا ہے تم نے شرم و حیاء نہیں تم کو غیرت نہیں تم کو اس حتم سے جو جسم کے اندر ایک ارتعاع سے ایک کیفیت پیدا ہوتی تم لوگوں کو دھکھا دیتے گی تمہارا خدا سے تعلق جوڑ رہا ہو اللہ میاں معادلہ بہرے ہوگے شفیقر سے ان کو آواز پہنچا رہے ہو اللہ کا ذکر تو جتنا تم جتنا تم علب ہو کے کرو گے خدا اتنا راضی ہوگا تو اللہ سے تعلق قائمی تب ہوگا جب میں شفیقر میں بیٹھا ہوں یہ تو آپ کو کچھ سنانا چاہتا ہوں جب ذکر کرتا ہوں اللہ کا تو پھر اللہ تو ہر جگر موجود ہے یہ تو آپ کے لیے ہے کہ یہاں بیٹھتے ہیں یہ اللہ نے دیا ہے موقع کچھ باتیں اللہ کے بندوں کی جوتی اور بیٹھ کو سمجھا کر سمجھتے ہیں کہ اللہ کو ہم نے بھی مو دکھانا ہے جو کچھ ہمارے پاس ہی اس کا کیا ہوا ہے اس کا اگر حق ادا نہ ہوا یہ طریقہ جگر کا غلط ہے بسم اللہ منع نہیں بسم اللہ کے بغیر تو کچھ بھی نہیں یہ طریقہ یہ غلط ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن یہ کیا اب یہ مجھے بتائی اس کا عجر ملے گا میں تو خاری نہیں ہوں میں اپنے وقت کے امام کے پاس جو فند تجویر کے امام تھا اس کے پاس بیٹھا ہوں میں نے پڑھا میرا باپ خود فند تجویر کمائے اور تم بڑے قرآن جیسے ہم جیسے کمزور مسلمانوں جیسے ہی پڑھ لو بسم اللہ الرحمن الرحیم سادہ سادہ پڑھ لیں یہ گا لوگوں اگر آگے بیٹھے ہوئے ہیں وہ چپڑ غٹو او نہیں وہ شروع کیا ہوں تو کسی اور کام کو شروع ہوتے ہیں یوں دیکھتے ہیں دروابی جو بڑے کون ہیں اب اس کا اس رویے کو تم اگر دین کہو تو یہ تمہاری مکاری ہے یہ تمہاری عجداری ہے تم نے دین والوں کو بھوکا بنایا اس نے پیسہ بٹورنے کا یہ روپ تھا رہا ہے یہ سکھایا تم نے ہے دیا تم نے ہے اس پر جب کوئی اہل حق میں سے گفتگو کرتا ہے تم اس اس بھوک کے مارے ہوئے اس بحروپیے میں پیسہ بٹورنے کا اللہ کے دین کا جو سہارا لیا ہے تم اس کے پست پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہو اور اس کو لڑاتے ہو صحیح بات کہنے والے یہ رویہ مزموم ہے میں قرآن کو ہزار دو ہزار روپیہ لے کر مسلح سنا ہوں یہ مزموم ہے قابل مزمت ہے قرآن نہیں قابل مزمت ہے اس دین کو اس مذہب کو تم کیا کہتے ہو کیسے اس پر تمہاری زبان کھلتی ہے اور جو سنتے ہیں وہ کیا کیا سمجھتے ہیں کہ وہ حوصلہ مند ہے نہیں اللہ نے ان سے غیرت چین لیے یہ حوصلہ نہیں صبر اور بے غیرتی میں فرق ہے جیسے زد اور استقامت میں فرق ہے بے غیرتی اور صبر میں فرق کرو فرق کرو سوچو کہیں کہ تم دینی غیرت سے تمہاروم نہیں ہوگے وہ مذہب کیسے انسان کی بھلائی سے ہاتھ اٹھا سکتا ہے جس مذہب کے سب سے پہلے عامل سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تمہارے آگے آگے اگر کوئی کمزور ضعیف بوڑا آدمی جا رہا ہو تو جوانی کی ترنگ میں اس کو دھڑکا دے گا اس کے سامنے تیز سے قدم بڑھا کر آگے مت چلو اس کی جسمات مجروع ہوں گے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ اتنے اس بوڑے ضعیف آدمی کی احساسات کا غیال ہے کسی مذہب میں لاؤ باقی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آخر میں ایک بات کہ رہ نہ جائے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں آتا ہے حدیث ریم میں فجالہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا نمتقیر آپ علیہ السلام یوں سرحانے کے ساتھ یوں تکیہ کے ساتھ تیک لگائے بیٹھے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کہتے ہیں ہم موجود تھے حضور نے فرمایا لَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِي حَتَّى تَعْتِرُوهُمْ عَلَى الْحَقِ اَطْرًا اس خدا کی قسم جس کے قبضے میں بیری جان تم اس وقت تک اپنے فرض سے سبخ دوش نہیں ہو سکتے جب تک حق سے مو موڑنے والوں کو دوبارہ حق پر قائم نہ کر دو تمہاری نجات نہیں ہو قسم کھا کر نبی فرما رہے ہیں یہ ان لوگوں کے بھی یہ ہے سوچنے والی بات جو لوگ کہتی نہیں مولانا دیکھتی سختی نہیں حضور نے اس ساتھ سے فرمایا حدیث ہے عام سنتے ہو عام سنتے ہو تین درچے ہیں ایمان کے تم بادار میں جاتے ہو جوتا کپڑا سبجی ترکاری پیاغ لہشن تھوم دھنیاں میرک مسالہ کونڈی ڈنڈا ڈویاں ہنڈیاں تھالیاں پلیٹا سیٹ جاگ گلاد یہ سب کچھ اس کے درطور اس میں مجھے بہتر دکھائیے یہ ہے تو صحیح لیکن کوئی اے وال وہ سمجھ دے گئے یہ فسا ہے فدا مرہا نہیں نہیں تم جھڑوا کے آیا ہے جناب بلکل ہے وہ اسے ادھر سے وہی چیز گھما کے اے چھوٹے اس نے اپنا کوئی کوڑ بنا ہو نہیں کہ صاحب نے وہ جہاں آنکھ والا امریکہ ہے اور صاحب بہاتر پڑھنا لکھنا ساڑھے بائی سے نام محمد فاضل مقصد کیا مقصد ہر آپ نے کہا ہے کہ وہ پہننے کی کھانے کی استعمال کی چیز میں اچھی چیز چاہتا کہ میرے باب اچھی ہو مضبوط ہو مستحقم ہو خالص ہو خوبصورت ہو رانہ ہو دل پذیر ہو پائدار ہو یہ چاہتا ہے کہ اچھی چیز کھاؤں اچھا پہنوں اچھا اڑھوں اچھی چیز استعمال کروں تو ایمان اللہ فرماتے ہیں اللہ کے پاک تغمبر فرماتے ہیں کہ ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہے سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہے کہ جلللہ کوئی وہی میں بدکاری تھی بھی ہوئی تھی گھنڈ کارڈ کے لئے لگا کوئی نہیں آپ نے بھینا آئے باہ جو تھا چل ہو گئی کوئی نہیں میں جل ہو کوئی نہیں کی طرح مقالنے باستی کوئی نہیں ماف کرے یہ ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے ایمان کا اعلیٰ درجہ یہ فرمایا من را منکم منکرن فالیغیر ہو بیدی ہی ہاتھنا لکوم موزی دی گچی کو پکڑ جی میں نام کو پکڑینے گچی کو لوگوں پھتک نہ سکتے پکڑنو اس آدمی کو جو برائی کی طرف جا رہا ہے سب سے اعلیٰ درجہ جوتہ سب سے اعلیٰ تمیز سب سے اعلیٰ شلوار سب سے اعلیٰ ٹوپی پامنی ہے تو سب سے اعلیٰ مزید چاہو تو مزید بھی پیسو سب کو جندری یہ بھی فیشن یہ زد مت کیا کیجئے دین میرے میرے ساتھ زد ہے تو ہم اور آپ کہیں اور بیٹھ کر نپٹ لیں گے اللہ کے بارگاہ میں حاضری ہے میری زد میں آ کر خدا کے سامنے ننگے سال آجاتے ہیں نہیں مولوی کہندہ ہے اے بھی نہیں مننی کیوں نہیں مننی مولوی پکھا ہے کیوں نہیں مننی مولوی میری مسید پر ملازم کیوں نہیں مننی مولوی شاہ صاحب حاجی صاحب پازی صاحب شیخ صاحب شیخ صاحب خان صاحب پکان صاحب شاہ صاحب فنا صاحب ان کا ملازم ملازم کے بات کوئی نہیں مانتا نوکر کی بات کوئی نہیں مانتا تو اس کے زد کے اندر دین کے قطرے چھوڑتے چلے جا رہے ہو دینی حیات دینی وضا قطع دینی مثال یہ تمہارا قطع ہوتا جا رہا آتا دیزی کو گھیجی کو ملنے کے لئے جاتے ہو کسی بڑے افسر کو کسی بڑے خونخار بھیڑیے نما قسم کے گھرگ میرو سگ وزیرو موشدر دیوان کند ان کو ملنے کے لئے جاؤ تو نئی اچکل نئی سلوار نئی آشو اور پھر وہ بیگم ذرا لگانا آئی میں بجاری آؤ آئی میں جاری ہے ان کے پاس ملنے کے لئے دیکھے دیکھے ایک کھلوڑی وہ محبت کھلوڑی وہ سمجھ ملنے وزیر کو ملنا ہے زبان گم ہوش گم شلوار اوپر پہن لیر کوٹ نیچے گھیک رہے ہیں گھولے سے اس نے مجھ کو بلایا تھا ایک بار میں سن خوشی میں سوے بھائی آبا نکل گیا وہاں تو یہ حالت ہے اور احکم الحاکمین کے دربار میں جانا ہے چاہلے یہ گھڑے کی پیان پرانا کپڑائی کا وہ چھکے کٹھے چھڑ رہا مر رہا جن رہا وٹا نہ بھوڑا مارے چلو یہ پاگنوں والفلم تگہ ستو والیسٹرکی تائے کپڑے ونماز پڑھتے کریز خراب تھی یہ یہ اللہ کے ساتھ میری وجہ سے یہ نفر تفدل میں پیدا نہ کرو اللہ تو تمہارا بھی وہی ہے جو میرا سب دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور ان علماء اکرام کے بیانات کو آگے بھی شیئر کرتے رہیں آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان پائندہ بات